عدد ام الممنین شیدہ عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اقدار دینیہ پامال نہیں ہونے چاہیے سمجھاری کی نہیں غضب کرنے کا مطلب یہ ہے ار اقدار دینیہ احکام الہیہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو اصول ہیں یہ پامال نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی کرے گا تو غضب کا شکار ہوگا اب ریوائے سنیں بخاری شریف ام الممنین شیدہ عاشر صدیقہ راویہ ہے قبیلہ بنی مخزون میں سے ایک خاتون بڑی عجددار خاندان بھی اچھا خود بھی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی صاحب سرمایہ دار لوگ کلمہ گو مسلمان لیکن وہ کیا ہوا کو غلبہ ہوا ذہن میں وصوصے کا جو بھی ہوا چوری کا اردکاب ہو گیا اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اچھا بس وہ ہو گیا جیسے بھی یہ مسئلہ ہونا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ بیش ہوا چونکہ قرآن کا حکم ہے چور اگر نساب کو پہنچ دیا اس کی چوری چوری کا نساب ہے اگر پہنچتا ہے اس کے ہاتھ کار دیا جائیں گے بساقات چوری معمولی ہوتی شرعہ نے مقدار دی ہے کہ حاکم وقت کتنی مقدار کی چوری ہو تو اس پر چور کے ہاتھ کارٹے گا وہ مقدار مقرر حاکم کا کام آپ کا اور میرا رہے اچھا اس پر جب سرکار کی بارگاہ ہمیں مسئلہ بیش ہوا سرکار نے حکم فرما دیا وہ بنو مقزون کے لوگ بیٹھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یار خاندانی خاتون ہے اچھی ہے چلو غلطی ہو گئی اس سے کوئی سفارشی تلاش کرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں جائے سفارش کرے چلو اس کو معافی ہو جائے کہا کون ہے جو حضور کی بارگاہ ہمیں اس خاتون کی سفارش کرے بات کر سکے ہے کوئی کسی نمشورہ دیا ہمیں کہا سرکار کی بارگاہ ہمیں اگر کوئی سفارش لے کر جا سکتا ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ حضرت اسامہ بن جہد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ حضور بڑا پیار کرتے ہیں ہمیں امید ہے اگر اسامہ جا کر سفارش کریں گے تو سرکار رد نہیں فرمائے حضرت اسامہ بن جہد رضی اللہ تعالی عنہ آئے راکہ اس کے یا رسول اللہ اشراف خاندان سے ہے عزتدار ہے فلتی ہو گئی وسوسہ آیا ذہن میں اس لیے اس عمر کا ارتکاب ہو گیا حضور محفی فرما دیں محف فرما دیں فخر عالم صلی اللہ علیہ و بارک اب یہ اللہ کی حد کو روکنا ہے حضرت اسامہ بن جہد سمجھ گئے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب کے حد الہیہ کے بارے میں جو فریضہ الہیہ ہے وہ بورا کرنا ہے نا شرقہ ہوگم متوجہ ہو گیا لیکن عدرت اسامہ بن جہد کی جو سبارش ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ کے قانون کے مخالف آ رہی اگرچہ معبوب ہیں نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال والے انداز میں فرمایا ہے اسامہ کیا اس عمر پر تم سبارش کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ کی طرف سے فرض ہو چکا وہ ایسے عمر کے بارے میں اس پر جملہ سنیے فرمایا یہ تو مخزومیہ ہے اس کا نام خاتون کا تھا فاطمہ وہ جس خاتون سے یہ عمل ہو گیا نا اس کا نام تھا فاطمہ نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر الہی کو قائم کرنے کے لئے جو حکم دیا وہ کیا تھا فرمایا یہ یاد رکھنا اگر اس مخزومیہ کی جگہ جس کا نام فاطمہ ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی صافزادی سے بھی اگر اس عمر کا ارتکاب ہو جاتا اگر ہو جاتا ان سے جو کہ متصور نہیں متصور نہیں کہ ہو سکے لیکن اگر ہو جاتا تو میں جو سزا کا نفاظ اس خاتون کے بارے میں کیا ہے میں اپنی لادلی بیٹی کے بارے میں بھی اسی سزا کا نفاظ کرتا جاری سمجھ آئے گا یہ ہے اکامِ الہیہ کے بارے میں غیرت سرکار نے ساتھ ارشاد فرمایا فرمایا تم سے پہلی اقوام بھی اس لئے علاقت کا شکار ہوئیں کہ جب امے سے کوئی بندہ اشراف خاندان سے ہوتا بڑے خاندان سے چوری کرتا اس کو معاف کر دیا جاتا اور اگر کوئی کمزور مارا بندہ اس عمر کا ارتکاب کرتا اس کو سزا دے دی جاتا تو وہ دیکھو ان امتوں کا کیا حال ہوا لیکن میں محمد عربی صلی اللہ عنہ و بارک بس علمہ کی امت میں میرے ہوتے ہوئے اکامِ دینیہ ایسے پاعمال کھوڑے کیا جا سکتے ہیں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سزا کا نفاظ فرمائے اکامِ دینیہ کے بارے میں غیرت